موسیقی موسیقی مان لیجی آپ کا صبح اٹھنے کا بیاس ہے تو اچھی بات ہے اٹھ جائیے اٹھ کے کرلو لیٹ کے کرلو بیٹھ کے کرلو آنکھیں کھول کرلو بند کر کے کرلو لیکن شمن پر جہاں رکھنا پڑا گا میں کیا شمن کر رہا ہوں کس منطر کا ذاپ کر رہا ہوں اس منطر پہ سورت نرت من اور چوتھا یہ سوانس پوند اس کو بولتے ہیں یہ چاروں میں لاکہ کرنی پڑے گی اور اس کو چاہے اس شمن کو آپ مالا سے کرلے یا بنا مالا سے کرلے وہ آپ کی اچھا جیسے پہلی والے بچے ہوتے ہیں جیسے کلم تکتی پر لکھتے ہیں بار بار اس کو مٹاتے تھے پھر بڑے ہو کر کہ ان کو نہ ہو سکتا پڑتی ہیں تو کوئی ہو سکتا نہیں لیکن مالا سے جاپ کرنا اچھا ہے برا نہیں کیونکہ پرماتمہ کہتے ہیں ایسے جاپ نہ کرو جیسے مالا تو کرمہ کر ہے اور جیو پھر ہے مخمہ ہی اور منوہ تو چودس پر ہے یہ سو من نہ ہی مالا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ منیاں تو پھیر رہے ہو من کا فھیر رہے ہو اور جیب بھی بول رہی ہے من اس پر لگانی تو بول کیا رہا ہے کتی یہ سمن نہیں ہے کرکا من کا ڈارکا من کا من کا فھیر یعنی کیول آت سے من کا فھیر رہا ہے اس سے نہیں لاہ ہوگا من کو اسوانس کے اوپر لگاو یعنی سانس کا شمن کرتے ہو تو آپ کو یہ گیان ہونا سی ہے میں بول کے رہا ہوں جیسے سمن کرتے ہو باہر کونسا منتر بول رہے ہیں چھوڑ رہا ہوں اس کے اوپر دھیان ہو میں نے سوانس سے کیا بولا اور جب پہ جاپ ہے یہ بول کے نہیں کرنا یعنی اس کو سورت اور سبد سورت اور سبد سبد تو یہ منتر ہے یہ جیسے باہر چھوڑا اس سبد پر دھیان لگاو ہے تو سورت سبد یہ ابھیاس کرے شمن جب کرے تو آپ کا نام کے اوپر دھیان ہو چت ہو تو وہ سمن صحیح ہے اندر کونسا لیا کیا بولا تو یہ تو شمن ہے سی اور ویسے آپ سوانس چل رہا ہے آپ دھیان کئی گھوم رہے ہو کئی زارت وہ نہیں ہے جیسے آپ پرثو منتر جاپ کرتے ہو اس میں بھی میں کیا بول رہا ہوں پہلا منتر کیا بولا جا رہا ہے دوسرا بھی تیسرا بھی اس کے اوپر دھیان رہے میں کیے بول رہا ہوں اور رہ رہ کر یہ بھی کبھی کبھی یاد آ جائے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ پرثو منتر کس کا ہے دوسرا کس کا تیسرا چوتھا پانچ سبا یہ کس کس دیو شکتیوں کے ہیں یہ بھی آپ کو دھیان میں رہ رہ کرے کاریزی بھر آ جانا جی اور نیتھا جیسے بول رہے ہیں اس منتر پر اوپر دھیان رہے ہیں میں بول کیا رہا ہوں پرثو منتر اچان کر کے بھی کر سکتے ہو لیکن دھیان اوپر دھیان اوپر دھیان رہے ہیں من من میں بھی کر سکتے ہو اور جو دوسرا منتر ستنام ہے اس کو اکیون سواس سے کیا جاتا ہے اس پر بھی دھیان رہے ہیں میں باہر کیا چھوڑ رہا ہوں اندر کون سا لے رہا ہوں دو اکثر کا ہوتا ہے یہ ستنام ایک اکثر باہر چھوڑنا ہوتا ہے ایک اندر لینا ہوتا ہے تو میں کیا باہر چھوڑ رہا ہوں کیا اندر لے رہا ہوں کون سا منترمہ نجاب کیا ہے اس پہ چتر ہے وہ سبد رہے سرت سبد وہ سبد پہ یا سرت رہے یہ دھان رہے اس کو سرت سبد عبیاس کہتے ہیں یہ دوسرے نقلی پن تھانے کہتے ہیں سرت اور سبد کا دھان کریں ڈائی گھنٹے صبح ڈائی گھنٹے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر کہتے ہیں اندر سبد سننا ہے یہ سرت سبد عبیاس ہے ارے جو اٹھا گیا دھان کہاں لارے ترہ گیاں نہیں ویرت ہے تو دھونڈ کہاں رہے ہو یہ بات بیجاجت اٹھائی ہے اس نام کے سمرن سے آپ کے اندر وہ دھون پر گٹھ ہوئے گی اور جو واسطوی دھون یہ تو کال کی دھون ہے جو شریر میں تم سنوگے اس سے بہار ستھنڈ کے اندر جو شریر سے بہار نکل کا آتما پھر سنے گی شریر میں رہتے ہوئے آپ کا ایک دن سکسان سری باہر چڑھے گا اور پھر وہ دھون سنائی دے گی شریر میں رہتے ہوئے دھون پرلے پار والی نہیں سن سکتے یہ مورک بنا رکھ ہے تھا ہمارے کو سرت سبد عبیاس کا گٹہ جوڑ رہے تھے اور سرت کا بیران ہے سبد کا پتہ سبد کیا سبد یعنی منتر اکشر جس کا ہم جاپ کر رہے ہیں اس کو سبد بولتے اور سرت اس کو پر جھان رہے ہیں یہ سرت سبد عبیاس ہے کبیر کل یگ آئے کہ کہ یہ بہت جو میت جن پانجہ ایک سے تیسک سوہ نچیت کبیر گرو مریادن بھگتیپن نہیں پیاں کا ادھکار کہے کبیر ویبیچارنی کا کہیں نہیں ستکار اب جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ دو نکمی آتما ایک نینوں کا اس میں بھگوان آتا ہے دس بیس بھگت خراب ہو گئے تھے ان کو پتا لگیا ان کو ڈانٹا دمکا ہے نکمیوں کو کہ تم برباد ہو جاؤ گئے یہ دوشتکرہ کتنے دھکے کھانتے آن رہے ہیں پہلے بیس کبیر صاحب گیوانی یہی تھی گیتہ جی بھی یہی تھی بیج بھی یہی تھی کسی کہہ کہہ بھی نہیں پتا تھا اس داستے تھوڑا جیان سنکے پنساری بننا چاہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے ڈھانے ہیں یہ دو کترو پھیر پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں سنگتما ایک کو سنگت اپ جائے جیسے بند میں بانس پاک اس کے آگ لگا دیں کرے بند کھنٹ کا بھی ناس ایسے دوش ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں جو سنگتما ایک کو سنگت اپ جائے جیسے بند کے اندر بانس اوگ جاتا ہے بند میں بانس ہو چاہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایسے تھپیڑے لگتے ہیں ایسے آپس میں گسکے اور ان بانسوں سے آگ لگ جاتی ہے اور پورے دعوی نل کا روپ دھان کر لیتی ہے پورے بند کھنڈ کو پورے زنگل کا ناس کر دیتی ہے کہتے ہیں ایسے نکمی آتمہ جو ہوتی ہیں وہ سنگت میں سے کسنگت اتھپن ہو جاتی ہے وہ آپس میں بکواس کر کے پوری سنگت کا ناس کر دیتے ہیں تو ایسے کیڑوں سے بھی ہم نے کوئی بھی بھکتی مارکہ آپ کو گائیڈ لیند داشت دے گا انہیں کوئی نہیں دے سکتا آپ جی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کوئی پوچھتا آپ سے کہ سمن کیسے کروں میں دوسرے منتر کا ست نام کا سار نام کا تو اپنے جکر کرنا ہی نہیں ہے کسی کے سامنے آپ نہیں بتا سکتے اس کو کہ یہ منتر باہر چھوڑی اندر لے نیتا آپ اس کے گروہ ہو جاؤ گے آپ کا نام کھنڈ ہو جائے گا آپ اس کو ایسے بتا سکتے ہو کہ گروہ جی نے مجھے ایسے بتا ہے میں تو ایسے سمن کرتا ہوں وہ بھی ست نام جس نے لے رکھا ہو جس نے لے نہیں رکھا اس کو نہیں بتا سکتے جس نے لے رکھا ہے وہ کہتا ہے میں بھول لگی ہے اور ویسے تو ہم یہاں سدھ کرا دیتے ہیں یہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہو ویسے بھی جس نے اقدیش لے رکھا ہر دوسرے نے بھی لے رکھا ست نام دونوں نے لے رکھا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ پہلا منتر ایسے چھوڑ دوسرا ایسے لے آپ کا نام کھنڈ ہو جائے کیونکہ آپ اس کے گروہ بن گئے آپ اس کو اتنا کہہ سکتے ہو کہ گروہ جی نے ہمیں ایسے بتایا ہے یہ منتر ایسے چھوڑنا ہے یہ ایسے لینا ہے وہ سمجھ جائے گا دوسرا کہ ایسا منتر اور کوئی سیدھا بتاتا ہے تو ایسے بھگتی کر دو گھنٹے تین گھنٹے صوبہ کر فلانا کر یہ منتر ایسے کر وہ تمہارا گروہ بن گیا وہ دوست آتمانت تیرا بھی نام کھنڈ کر دیا اور بھگتی ناس ہو گیا آپ کی تو اس پرکار کے جو میس آیپننگ آپ کے ساتھ ہوتی آپ کی بھگتی کے نا کروا دیتی اس کے لیے آپ نے پن رپدیس لینا پڑتا ہے پرماتمہ ارزا بخش دیتے ہیں کہتے ہیں کبھیر گروہ مریاد نہ بھگتی پن اور نہیں پیا کا ادھکار کہنے جب دوسرے پراستہ ہوگی تو آپ اپنے مالک سے ایٹومیٹی کٹ گئے پرماتمہ موسیقی